نیل کٹر نیل فائلر کا پتہ ہوگا نیل کٹنگ کے بعد نیل فائلنگ ہوتی ہے اس کے بعد پانی میں پاؤں ڈیپ کرنے کے بعد جب پاؤں نکالتے ہیں تو نیل پوشر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نیل کو کلین کرتے ہیں پھر آپ کے یہ کیوٹیکل نائف ہے اس کو کیوٹیکل پن بھی بولتے ہیں یہ استعمال ہوتا ہے اور ابھی پریکٹیکل میں ان سب چیزوں کو یوز کرنے کا آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں سرکولر مومنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سارے پاؤں پر چھوٹی جگہ پر چھوٹا دائرہ اور بڑی جگہ پر بڑا دائرہ بنانا ہے جہاں بھی آپ سکرب کا نام لیں تو جو سکرب ہوتا ہے سکرب فیشل میں بھی سرکولر مومنٹ میں استعمال ہوتا ہے اور پاؤں پر بھی سرکولر مومنٹ میں ہی کیا جائے گا ایک پاؤں کو کرنے کے بعد ڈپ کریں گے اور دوسرے پاؤں پر سیم یہی طریقے سے کلنزنگ اور سکربنگ ہوگی اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ ماسک لگوا دیتی ہوں مساج کریم سے پہلے کیونکہ ماسک اتاننے کے بعد سکن پر روٹیکٹر لگانا ضروری ہوتا ہے تو اس میں اینڈ پر مساج دیتے ہیں ہم لوگ اس کا زیادہ اچھا result آجاتا ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے ماسک پہلے لگائیں یا مساج کریم پہلے لگائیں پہلا پاؤں پانی میں ڈپ کیا ہے ایکسفولیشن کر کے یعنی سکرب اور کلین کر کے کلنزر کے ساتھ تین منٹ تک اس کا مساج کر کے پانی میں ڈپ کر دیا گیا ہے اور دوسرے پاؤں کے اوپر سیم اسی طریقے سے سرکل بناتے ہوئے اچھے طریقے سے جتنی بھی ڈیٹ سکن ہے سب ریموف کریں گے اور تین منٹ تک اس کو مساج دیں گے اور یہ والا پاؤں بھی ڈپ کر دیں گے کلائنٹ کا جو رائٹ پاؤں ہے دائیں پاؤں اس کی پہلے نیل کٹنگ ہوگی اس کے بعد نیل فائلنگ ہوگی کریں بیٹا نیل فائلنگ آپ نے آن ڈیمانڈ کلائنٹ سے پوچھ لینا ہے ان کو ککنی نیل کٹنگ چاہیے اور نیل فائلنگ چاہیے اس کے بعد سائڈوں سے آپ نے فائل کرنا ہے سینٹر کم فائل کرتے ہیں جو سائڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ فائل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ہیں وہ ناکھن کے کورنرز نکلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر بہت زیادہ کلائنٹ کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے کورنرز جو ہیں وہ سکن میں چوب رہے ہیں تو آپ ان کو کاٹیں اور کاٹ کے اچھے سے فائل کریں اور پین نہیں ہونی چاہیے کلائنٹ کو آپ نے کام کرنا ہے نیل پر جو بھی آپ کا ٹول ہے وہ نیل کو ٹچ کریں وہ آپ کے آپ کے کلائنٹ کی سکن کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے نیلز کو ویٹ ہونے سے پہلے ہی کاٹنا ہے اور پہلے ہی آپ نے فائل کرنا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں اس لیے میں یہ جب پالش لگا لیں گی اس کے بعد آپ کو سارے ٹولز دکھاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کس ٹولز سے بعد میں پریکٹیکل کر کے کیسے کیسے ہم کام کریں گے یہ سکن پالش اپلائی کر دی ہے جو عام طور پر کلائنٹس بھی مانگتی ہیں تقریباً سکن پالش اگر آپ سوفٹ سی بنا کے لگا دیں تو پاؤں کا رنگ یا ہاتھوں کا رنگ تھوڑا سا نیٹ ہو جاتا ہے اب یہ سکن پالش اپلائی کی ہے اور اس کے بعد ہم نیل کٹنگ اور فائلنگ کریں گے یہ وڈ سٹک ہوتی ہے اس میں جمز نہیں رہتے اگر اس کو واش کریں تو جمز ختم ہو جاتے ہیں یہ وڈ سٹک بازار سے عام طور پر مل جاتی ہے آسانی سے اس کے ساتھ نیل کلین کریں گے اور ڈپ کر دیں گے لاسٹ سٹیپ میں بھی آپ نیلز کو دوبارہ کلین کریں گے مساج کے بعد اور مساج کریم ٹاول کے ساتھ پاؤں کے نیچے والے حصے سے ساف کریں گے تاکہ پاؤں سلپ نہ ہو جوتے پر موسیقی 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 موسیقی